احمدی کو کیا دیا ہے کہ اہلیان پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا قائد عاظم حمد علی جنہ صاحب نے اس کی بنیاد تب رکھی جب انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارع ہے بین الاقوامی سطح پر انیس آٹھالیس انچاس میں اقوام متحدہ نے قرارداد میں دو فیصلے کیے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اور کشمیر کی عوام بزریا پنیو سائٹ از خود اپنا فیصلہ کرے گی وہ قرارداد آج بھی فیلڈ میں ہے اس کی خلاف برزی دوبائل ڈاکٹرن امید شاہ ڈاکٹرن اور موڈی ڈاکٹرن نے کی ہے اور وہ ڈاکٹرن کیا ہے وہ ڈاکٹرن آر ایس ایس کی ڈاکٹرن ہے اور آر ایس کی ڈاکٹرن کیا کہتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندفتہ فلسفے کے اطیق چلے گا ہندوستان کی آبادی میں ایسی فیصد ہندو ہیں چودہ فیصد مسلمان ہیں اچھے فیصد دوسرے مذہب کے لوگ ہیں یہ انہوں نے ثابت کر دیا قائد عاظم کی جو سوچ تھی کہ یہ ٹو نیشن تھیری جو ہے اس کو ثابت کر دیا جب نرندرہ موڈی اور دوال ڈاکٹرن نے یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ نیا نہیں ہے بابری مسجد سے شروع ہوا انیس سو چوراسی میں بی جے پی کو لوگ سباہ میں دو سیٹیں ملی تھی پیتیس سال کے بعد جب ان کو تین سو تیس سیٹیں ملی ہیں تو انہوں نے وہ ڈوال آر ایس ایس نیو فیشسٹ ایڈیالوجی کو لاغو کر کے اور کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام اور یونائٹڈ نیشنز خاص طور پی فائیو کے ممالک چائنہ یونائٹڈ سٹیٹس رشیا فرانس اور برطانیہ جنہوں نے یہ اہد کیا تھا پہلے لیگ آم نیشنز کے تحت ٹریٹی ورسائی کے بعد اس کے بعد انیس سو پیتالیس کے بعد کہ اقوام مستحجہ کی چارٹر میں کہ وہ قومیں جن کے اوپر لوگ آکے قابض ہو جاتے ہیں ہم ان کو فریڈم لے کر دیں گے ان کو آزاد کریں گے وہ فارمیلہ تو پیش ہو گیا وہ کامپیکس تو دے دیا پر اس پر عمل نہیں ہوتا رہا آج یہ جو چہرہ نرندرہ موڈی نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے آپ کو اس چیز کا مظاہرہ اس نے کر دیا ہے کہ وہ نہ جمہوریت پسند ہے نہ وہ سیکیولرزم میں مہاتمہ گاندی جوالہ لیرو نے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی ہندوستان کی اور ان کی جو آئین تھا اس کی خلاف ورزی نرندرہ موڈی ڈوال اور ارمیچ شاہ نے کر دیا ہے آج وقت آ گیا ہے پاکستان کا امتحان تو ضرور ہے کیونکہ ہم تو کشمیریوں کے ساتھ آخری خون تک ان کے ساتھ رہیں گے پر ہمارے ساتھ زیادہ امتحان ان ایک سو تیرانوے ممالک کا ہے جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اوائیسی کے ستاون ممالک یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے ہر ہر ریجن میں ہجمانک تنڈنسیز جیسے ہندوستان نے دکھائی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اپنے علاقائی ہجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں آج ایک بہت بڑا امتحان تمام تر دنیا کے لئے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے انصاف ایک طرف ہے عدل دوسری طرف ہے ٹوچر دوسری طرف ہے ٹیرنی اور آج پاکستان کی عوام خوش قسمت ہے کہ ہم انصاف اردل کے ساتھ کھڑے ہیں نرندرہ موڑی دووال ارم اچھا ٹیرنی اور ٹوچر کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اور ہم مل کر کشمیر کے لئے جو بھی ہمارے سے قربانی ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم دیں گے پاکستان پاہندہ بات